تو کچھ ٹائم پہلے تک ہم سب کی یہ حالت تھی کہ ہم سفل اسے مانتے تھے جو بہت سفل باہر مکھی ہے یعنی جو بہت زیادہ ایکسٹرو ورڈ ہے تو ایکسٹرو ورڈ دنیا میں دورتے دورتے ہم سب اس چیز کے بہت عادی ہو چکے تھے کہ ہم ہر وقت سوشل نیٹ ورکنگ کرتے رہتے تھے ہم ہر وقت باہر نکلتے رہتے تھے ہم ہر وقت ادھک سے ادھک لوگوں سے کنیکٹیڈ ہونے کی کوشش کرتے تھے اور تب انتر مکھی ہونے کے لیے ہم لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ ہم لوگوں کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے ستسنگ سننا چاہیے اچھے سپریچول ٹاکس سننے چاہیے ستسنگ سننا چاہیے ستسنگ سننا چاہیے شکریہ ہم لوگ پھر ایک ایسے مہانے پہ آکے کڑے ہیں جہاں کہ دوبارہ سے سب کچھ ریوائی ہو رہا ہے کرونا بس اچھی بات اس بار یہ ہے کہ ہمارے پاس ویکسین ہے اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پچھلے ایک پورے ایک سال کا تضربہ ہے تو ان دونوں ہی ایکسپیرینس کو کمپائی کر کے اگر ہم دیکھیں تو میری اوپینین یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو سب سے پریارٹائز یہ کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہمارے نیبرز میں اور ہمارے دوستوں میں 45 پلس ہے ان کی ویکسینیشن کرانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کریں جو کی گورنمنٹ ریگولیشن کے انصار ہے اور آپ سب سے پہلے کہ آپ وہ کریں اور دوسرا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہندی میں ترم ہے انتر مکھی اور باہر مکھی تو کچھ ٹائم پہلے تک ہم سب کی یہ حالت تھی کہ ہم سفل اسے مانتے تھے جو بہت سفل باہر مکھی ہے یعنی جو بہت زیادہ ایکسٹرو ورڈ ہے تو ایکسٹرو ورڈ دنیا میں دورتے دورتے ہم سب اس چیز کے بہت عادی ہو چکے تھے کہ ہم ہر وقت سوشل نیٹ ورکنگ کرتے رہتے تھے ہم ہر وقت باہر نکلتے رہتے تھے ہم ہر وقت ادھک سے ادھک لوگوں سے کنیکٹیڈ ہونے کی کوشش کرتے تھے اور تب انتر مکھی ہونے کے لیے ہم لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ ہم لوگوں کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے ساتسنگ سننا چاہیے یا اچھے سپیریچول ٹاکس سننے چاہیے اب جبکہ لوگ ڈاؤن تو نہیں ہے اس سمائے لیکن جس طریقے سے کرونا دوارہ سے ریوائیو ہو رہا ہے تو اویسی بات ہے کی سیلف ریسٹرین فالو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے سیلف ڈسپلین فالو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پہ ایسنشیل نہ ہو وہاں فیزیکل مومنٹ ہم لوگوں کو نہیں دینا ہے تو اپارٹ فرم یور بزنس اور اپارٹ فرم یور جاب جو بھی سمائے آپ کا بچتا ہے تو وی نیڈ تو ٹیک دس از اگولڈن اپورٹنیٹی اور اپنے انرجی کو فوکس کریں کم سے کم فیزیکل مومنٹ کے ساتھ ادھک سے ادھک کام کا آؤٹ پوٹ کیسے آپ نکال سکتے ہیں ادھک سے ادھک ٹیکنالوجی کا یوز کیسے کر سکتے ہیں اور اگر اپنے آپ کے پاس سوشلائزنگ کرنے اور نیٹ ورکنگ کرنے سے جتنا بھی ٹائم آپ کا بچ رہا ہے اس ٹائم کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس بچے ہوئے ٹائم کو لیچسے آپ آٹھ گھنٹہ کام کر رہے ہیں باقی جو آپ کا بچا ہوا ٹائم ہے اس کو آپ سوشلائزنگ نہ کر کے آپ پریارٹائز کیسے کرتے ہیں آپ پڑھائیں آپ ریڈنگ کر سکتے ہیں سیلف ریڈنگ اگر آپ کو لکھنے کا تھوڑا سا بھی شوقت آپ لکھ سکتے ہیں آپ میڈٹیشن کر سکتے ہیں آپ یوگا کر سکتے ہیں آپ گھر پہ ایکسرسائز روٹین شروع کر سکتے ہیں آپ ڈائٹ کا کوئی ایک ایسا روٹین فالو کرنا چاہتے تھے جو ہمیشہ یہ کرتے تھے دن بار تو فیل میں رہنا پڑتا ہے تو اتنی روٹین کی ڈائٹ فالو نہیں ہو پاتی ہے تو اب آپ کے پاس وہ اپرچونٹی ہے آپ اس ڈائٹ کو فالو کر سکتے ہیں اپنی صحت کو ریگولرائز کر سکتے ہیں آپ نے بہت سارے کتابیں خرید کے رکھی تھی اور آپ ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ ٹائم ہوتا تو انہیں سب کو ختم کر دیتا اب آپ کے پاس وہ ٹائم ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ ہفتے کی کتنی کتاب ختم کر پاتے ہیں اگر ٹائم ہوتا تو میں یہ ککنگ سیکھ پاتا تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ ہفتے میں کتنی ڈش سیکھ پاتے ہیں اگر ٹائم ہوتا تو اپنے ڈاگ کو کبھی کھو نہلا پاتا چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار اپنے ڈاک کو نہلا پاتے ہیں اگر ٹائم ہوتا تو اپنے لون کو اور خوبصورت بناتا چلیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم میں سے کس کا لون زیادہ خوبصورت بنتا ہے اگر ٹائم ہوتا تو شاید میں بھی خوبصورت پویٹری لکھ پاتا آئیے دیکھتے ہیں کیا پویٹری کیسے لکھتے ہیں اگر ٹائم ہوتا تو میں بھی اچھی کہانیاں لکھتا آئیے دیکھتے ہیں کہ کون اچھی کہانیاں لکھتے ہیں اپنے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے ایسی بہت ساری ہم سبوں کے پاس کوہشوں کی فہرست ہوگی اب یہ سمجھ میں آئے رہا ہے کہ پوری زندگی ریونیو اکٹیوٹی اور نون ریونیو اکٹیوٹی کے بیچ کا بیلنس بنانے میں ہے تو آرکھ سمردی اور آرکھ سرچہ کے علاوہ ہمارے پاس جو بھی سمجھ ہے وہ صرف اور صرف ہمارا ہے اور ہم لوگوں کو اس میں اس کو پورے طریقے سے اسیے یوٹیلائز کرنا ہے تو I hope کہ ہم سب اچھے سے اکٹیوٹیلائز کریں گے اور ہم سب ہم سب سے اسیے اکٹیوٹی ہم کریں بڑا ہے بہت سکتے ہیں موسیقی